اتوار کی سپہر دھوراجی کالونی میں دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار مسلح افراد نے مولانا اسلم شیخ اپوری کی گاڑی پر دو طرف سے فائرنگ کی جس سے مولانا اور ان کا ایک ساتھی موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے دو سیکیورٹی گارڈز شدید زخمی ہو گئے مولانا اسلم شیخ اپوری بہادر آباد میں درس قرآن دے کر واپس لوٹ رہے تھے ملزمان نے ان کی گاڑی کو گھیڑ لیا مولانا شیخ اپوری کی گاڑی پر گولیوں کے بارہ نشانات موجود ہیں واقعے کے فوری بعد مولانا اسلم اور ان کے ساتھیوں کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ابھی بھی واقعے میں شدید زخمی ہونے والے دو سیکیورٹی گارڈز زیر علاج ہیں جنہ اسپتال میں پولیس کی کاروائی کے بعد مولانا اسلم شیخ اپوری کا جزد خاک کی گلچن مہمار میں احسان آباد منتقل کر دیا گیا جس کے بعد گلچن مہمار نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گونج اٹھا اور کچھ ہی دیر میں علاقے کی تمام دکانیں بند ہو گئیں بعض مشتہل مظاہرین نے ایک پولیس موبائل پر بھی پتھراؤ کر کے اس کے شیشت توڑ دیئے مولانا اسلم شیخ اپوری کی نماز جنازہ مسجد توابین میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی مولانا اسلم کی تدفین بھی مسجد توابین کے اہاتے میں ہی کر دی گئی عارف محمود سین بی سی پاکستان کراچی